لیکن اس زندگی کا مقصد کیا ہوگا جیسے اس زندگی کا مقصد چھوڑا برے مطلب ہے اگر بدنی سے کیا کرنا ہے یہ مطلب ہے آپ کا نہیں جس طرح اس زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس زندگی کا مقصد اس زندگی کی تیاری ہے جو عبادت کے ذریعے ہوتی ہے نہیں تو وہاں کریں گے کیا تم نے تو بیگار بیٹھے لیا کسی درست کے سایہ کے نیچے جو سکے وہ ایک مولنہ کی جنت کا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا کون سے وہ شایر میرہ جی میرہ جی تھی یا دوسرے سے کوئی وہ جنہوں نے مشہور کہ مولنہ کی جنت کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے مختلف مدار سایہ شہر تو مجھے یاد نہیں لیکن ایک میں وہ یہ کہتا ہے کہ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر چورن کے ایک پیڑ کے نیچے مولنہ بیٹھا ہوں گھ رہا تھا حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر چورن کے ایک پیڑ کے بیچے تاکہ کھائی جاں چورن بھی کھائی مولنہ بیٹھا ہوں گھ رہا تھا میرے خیال تم نے بھی وہی ملنا کہیں جو تم کہہ رہے کیا کریں گے نہیں حلوے کے تو پاس بھارت میں بات یہ ہے کہ روحانی زندگی کے جو مدارج ہیں وہ تو لا متنہی ہیں اور زندگی میں شعور اصل لذت ہے اور وہاں شعور تیز ہو جائے گا اور ہر قسم کی جو تمنائیں اس روح کو ہو سکتی ہیں وہ اس طرح پوری کرنے کا انتظام ہوگا کہ کبھی بھی بوریت نہیں ہوگی اس لیے اگر بوریت نہیں ہے تو کیا کریں گا کہ سوال بیس نہیں اٹھتا پھر ہر زندگی کی ہر کیفیت اس طرح بدلتی رہے گی کہ ہمیشہ اس میں ایک نئی لذت کے سامان ہوں گے اس لیے جہنم میں بھی یہی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی جلدیں عذاب کی عادی نہیں بننے دی جائیں گی جب ایک عذاب کی عادی بننے لگیں گی تو ایک اور عذاب ان کو آ لے گا یا اس عذاب میں شدت پیدا ہو جائے گی تو جس طرح سزا کے لیے ضروری ہے کہ عادی نہ ہو سکے مریض یعنی مجرم اسی طرح لذتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لذتیں ایسی نہ ہوں کہ ان کا عادی ہوگا ان کا مزہ جاتا رہے تو قرآن کے لیے میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس چیز کا نقشہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے سمجھے سمجھے